میرے عزیزو اپنی جوانے کی قدر کرو اسے ناچ گانے میں سائے نہ کرو اسے نافرمانی میں سائے نہ کرو تھوڑی دیر اپنی جوانے کی قیمت لگا لو اسے محمدی سانچے میں ڈال دو اسے نور نبوت سے روشن کر لو اسے عامال نبوت سے خوبصورت بنا لو تمہاری قیمت تمہارا اللہ لگانے وعدہ ہے تمہاری قیمت تمہارا اللہ لگائے گا بلال حفشی تھا حفشی کا بیٹا تھا اور حفشے سے غلام بن کو اس کا باپ آیا تھا لیکن نبوت کی غلامی اور دربار نبوت میں جب وہ عاشق بنا صادق بنا سچا بنا تو میرے نبی نے مسجد نبوی کا محسن بنایا اور آخرت کی خوشحبری سنائی کہ جب 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 میدان معاشر قائم ہوگا ساری دنیا پیدا چلے گی اور میں براک پیشن ہوں گا اور بلال میرے آگے آگے صرف اونٹنی پہ سوا چلے گا اور جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال صرف اونٹنی پہ کھڑے ہو کر آزان دے گا جو لسورے معاشر کے مجمع کو بلال کی آزان سنائی دے گا سنوائے گا اور جب میں جنت میں جاؤں گا اور میری سواری نئی جائے گی جنت میں جانے کے لیے اور میں سواری پہ سوار ہوں گا اور اس پر بیٹھوں گا تو اس کی رسی نیچے کر جائے گی اس رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ نقیل اللہ کے نبیے پکڑ کے سواری کو نہیں چلانا کوئی آنے والا ہے خادم کوئی آنے والا ہے نوکر کوئی آنے والا ہے بھاگ والا نصیب والا مقام والا درجات والا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پکڑ کر آج چلے گا آج اس کے بھاگ جا گئے گے مجمع پنچوں پہ ہوگا کون 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 ابو بکر جو سب سے بڑا صاحبی ہے یا حسن حسین جو جگر وشہ رسول ہیں وہ آئیں گے نہیں 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 یا علی جو داماد ہیں وہ آئیں گے نہیں 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 عمر عثمان جو بڑے یار غار ہیں وہ بڑے قریبی ساتھی ہیں وہ نہیں 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 اعلان ہوگا بلال کو بلاو اور یہ رسی پکڑا ہو آج بلال میرے نبی کا ٹرائبر بن کے چلے گا آج بلال کی شان دیکھو شکل صورتوں سے فیصلے نہیں ہوتے حسب نصب پہ فیصلے نہیں ہوتے یہ تو آخرت کی شان ہے دنیا کی بھی بتاؤں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا پیر کے دن ظہر سے پہلے ظہر کی ازان دینے کے لیے گھر کی چھت پر چڑے انساری عورت کی گھر کی چھت پر اشہد انہ محمد وصل اللہ کہا تو روتے روتے آواز بند ہو گئی اور ازان پوریاں کر سکے تو ایسے مختصر کر کے ازان دے کے نیچے اترے کہا آج کے بعد قسم کھاتا ہوں جبکہ نبی کا دیدار نہیں ہے تو ازان بھی نہیں آج کے بعد میں ازان نہیں دیا کروں گا اور مدینے میں رہنا مشکل ہوا اور بل کے شام چلے گئے جہاد میں شہ مہینے واپس نہیں آئے شہ مہینے مدینے نہیں آئے تو اللہ کے نبی خواب میں ملے بلال یہ کیا بے وفائی ہمارے شہریانہ چھوڑ دیا کتنے لوگوں صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں کسی کو تو خواب میں نہیں آئے بلال کو خواب میں آ رہے ہیں بلال یہ کیا بے وفائی ہمیں ملے شہریانہ چھوڑ دیا بلال کو یوں نگا جیسے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور وہ پڑا رہے ہیں تو اونٹنی کو تیار کیا سات دن سات رات سوائے نماز پہ شات پہ اونٹنی کو نہیں روکا اور چل سو چل 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 سو چل مدینے میں پوئنٹ تو یہ شور بچایا یا رسول اللہ میں آ گیا یا رسول اللہ میں آ گیا آگے دیکھا تو قبر ہے آپ تو ہے نہیں ہیں تو غشقہ کے قبر پہ گرے اور چپڑ گیا یا رسول اللہ میں تو آ گیا آپ کہاں چلے گئے اس میں ایک راری میں تھے مجھے نہیں مجھے یہ نہیں تاقیق کہ یہ کون سا وقت تھا لیکن نماز کا وقت آ گیا اس سارے مدینے والوں کا شوق کہ آج بلال آزان دے اس سب کو پتا ہے کہ بلال قسم اٹھا چکا ہے کہ آزان نہیں دوں گا تو صحابہ نے حسن حسین کو درخواست کی کہ اب جیر گوشہ رسول ہو آج آپ بلال سے کہو آزان دے تو آپ کی ندہ نہیں کرے گا تو یہ دو رو بھائی آئے ایک چھے سال کے ایک ساتھ سال کے اور آ کر کہنا کہ اچھے شاہ ایک ہماری گزارش ہے کہا میرے بچوں کہو تم کو تو جان بھی قرآن کہا تم ہمارے نانا کے لئے آزان دیا کرتے تھے نا کہا آج ہمارے لئے ایک دفعہ آزان دے تھے تو برار حضرت نانو پھے سکھیں پھے سکھیں کہا اے میرے بچوں میں نے قسم اٹھائی تھی لیکن میں تمہاری خاطر قسم توڑ دوں گا میں آج آزان دوں گا جیسے تمہارے نانا کھیلی آج تمہارے لئے اور وہ انساری عورت کی چھت پر چڑے کانوں میں رنگیاں دیں اتنا ہی کہنا تھا اللہ اکبر تو سارے مدینے میں گوھران بچ عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکلائیں ننگے سر ننگے پاؤں چیخت چلاتی عورتیں باہر نکلائیں آج بلال آزان دے تو مانا نبوت یاد آگیا تو سب مسجد نبو میں شیخ جمعار مچ گئی یہ بلال ہے یہ بلال ہے اس کے پاس دگری کوئی نہیں تھی اس کے پاس عوضہ نہیں تھا مرکمال نہیں تھا شکل سوڑ بھی نہیں تھی حضب نصب بھی نہیں تھا تھپتا تھا محمدی کا یہ غولان رسول بنا ہے تو میں بھی یہ کہتا ہوں چھوڑی پھیلا کے ہاتھ چوڑ کے نشے سے باہر آؤ غفلہ سے باہر آؤ زندگی صرف آواردی کے لیے نہیں ہے کھانے کے لیے نہیں ہے ناشنے کے لیے نہیں ہے کھانے پینے کے لیے نہیں ہے زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے سیکھو سیکھو یہ تبلیغ کا کام اس زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے اس تبلیغ کے کام میں وہ زندگی سیکھی جا رہی وہ ٹھلائی جا رہی چونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے ہمیں ہمارے نبی کے بارے میں دو حکم ہیں ایک یہ مانو کہ یہ اللہ کا رسول ہے ایک یہ مانو کہ یہ آخری ہے اس کے بعد کوئی نہیں ہے یہ رسول ہے تو اس کی زندگی کو سیکھو اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے تو اس کے زندگی کو آگے پھیلاؤ کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم اس پیغام نبوت کو لے کر دنیا کے آخر انسان تک پہنچیں اور ہر آدمی تک پہنچیں میرے عزیزو اپنی جوانی کو قیمتی بناو تو میرا رب قیمت کے دن اعلان کرے گا اپنی جوانی کو قیمتی بناو میرا رب اعلان کرے گا قیمت کے دن وہ کہاں ہیں جن کی جوانی بیدار تھی آج میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ اور توبہ کرو پشلی پر توبہ پہ اللہ سب ماف کر دیتا ہے توبہ پہ شرک ماف ہو جاتا ہے کفر ماف ہو جاتا ہے اور میرا رب یوں کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا پھر ایک دفعہ کہہ دے کہ اللہ ماف کر ہمیں ساری ماف کر دیتے ہیں ساری ماف کر دیتے ہیں اپنی غفلتوں سے توبہ کرو اپنی غفلتوں سے توبہ کرو اپنے رب سے تعلق بناؤ اس کے محبوب کی زندگی اپناو نماز نہ چھوڑو اچھے اخلاق نہ چھوڑو دن استادوں سے سیکھو ان کا عدب و احترام کرو دن استادوں سے پڑھو ان کی عزت اور توقیر کرو ان کے آگے سمان جھکاؤ ان کے آگے سر جھکاؤ ان کے آگے سر نہ اٹھاؤ ان کے سامنا اونچی آواز میں نہ گولو ان کی کمیاں نہ پکڑو ان کے عیب نہ پکڑو ان سے علم لو ان کا عدب کرو اللہ تمہیں علم میں ترقیہ نصیب فرمائے گا علم کو مانگو اللہ سے کہ اللہ مجھے علم عطا فرما میں امت کے لیے کوئی کام کر جاؤں ان کو کسی کنارے لگا جاؤں ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدر کرو ان کا احترام کرو ان کے پاؤں دھوکے بھی ہوت میرے نبی نے فرمایا آش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں اشاق کی نماز کے مسلح پہ ہوتا صورت فاتح شروع کر چکا ہوتا ادھر سے میری ماں کہتی بیٹھا محمد تو میں ماں کی خاطر نماز دھوڑتا اور میں کہتا لب بھئی یا امہ امہ جی لب بھئی نماز بعد میں کھوڑ ہوتا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو آ جائے گی جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو کیامت آ جائے گی تو اپنے اخلاق بناو اپنا کردار بناو سچائی کی عادی بنو گھانا نہ سنو قرآن سنو جھوٹ نہ بولو سچ بولو تم لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو نظریں چھپا کے چلا کرو نظریں چھپا کے چلا کرو لڑکیوں سے کہتا ہوں سر چھپا کے چلا کرو تمہاری قیمت اللہ لگانے والا ہے فاطمہ کی بیٹی بنو مغرب کی بیٹی نہ بنو مغرب کی لڑکی نے لباس اتارا ہے اور وہ ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے نہ وہ ماں ہے نہ وہ بیوی ہے نہ وہ بہن ہے نہ وہ بیٹی ہے وہ کشمینی ہے سوائے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا پھینک دیا مردوں کی شامت کا وہ شکار بنی ہوئی ہے نشانہ بنی ہوئی ہے اور اس کی نا یہ زندگی ہے نہ وہ زندگی کٹی پتانگ ہے جس کی نہ کوئی منصل ہے نہ کوئی آثرا ہے نہ کوئی کنارہ ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہے ایک ہمارے کا ادا کہ میں نوجوان تھا بڑا زمیدار میری زمین کے قریب اس کی زمینیں تو وہ ہر ہفتے اس کے پاک میں ناچ گانا ہوتا تھا ہر ہفتے وہ شراب پانی کی طرح چلتی تھی نیر دنہ اس کے پاس چلا گیا میں نے اس کو فون کیا تو میں ملنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا حیران سا ہو گیا مجھے ملنا چاہتا ہوں میں کہاں ملنا چاہتا ہوں میں آ گیا تو جاؤں اس کے وہ ناچ گانا تھا وہاں ایک وہ ڈائس سا پانا تو مجھے وہاں لے گیا وہاں بٹھایا میں نے کہا کتنی ہمار ہے تیری میں نے کہا چھتیس سال میں نے کہا چھتیس سال میں نے کہا چھتیس سال تم نے اپنی مرضی پر گزارے باقی اللہ کی مرضی پر گزارے اور کوئی تقریر نہیں کی میں ایک جونڈا کرو میں اندر میں درد تھا تو درد سے جو بات ہوتی ہے وہ بہت آگے تک چلی جاتی ہے میں نے کہا تم نے چھتیس بارس اپنی مرضی پر گزارے باقی اللہ کی مرضی پر گزارے تو اس پر ایسی ندامت داری ہوئی اسے کہلے گا آپ حج پہ جا رہے ہیں میں کہا جا رہا ہوں کہا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ پھر جو اللہ نے اس کا روح بدلا اور اس کی زندگی بدلی ہو بالکل وانئیٹی پر شرک تو میں تم سے یہ تماسہ میں ہاتھ چھوڑتا ہوں توبہ کرو آج اپنے آرمان گوڑے کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں آخرت دی ہے میں اللہ نے جنت دی ہے سارے آرمان گوڑے کر لینا لیکن یہاں وہ کرو جو انہا اس کا رسول کہتا ہے اس کو سیکھنے کیلئے تبلیغ میں وقت لگاؤ تبلیغ میں جاؤ تمہاں نفع ہوگا اور آج یہاں سے توبہ کر کے روح نیت کرتے ہو نیت کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ میں نے اس لئے کہ پتغی تم نے کہا ہے کہ نہیں کہا اگر جس نے بھی کہا ہے اگر دل سے کہا ہے تو انشاءاللہ پشلے تمہارے سارے باف ہو آج نئی زندگی شروع کرو اس میں بڑا مزا ہے اللہ کی قسم بڑا مزا ہے جیسے گناہوں کے لذت وقتی ہوتی ہے اور نیکی کے لذت اندر روح میں اتر جاتی ہے روح کی کہرانیوں میں اتر جاتی ہے دنیت خالی سامنے ہیں کہ میں ملتے سامنے سے پٹ کے گھر یا ربنا تیرے گھر کے پہ